موسیقی اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیضان حیدر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سندھ اور گلوچستان کے سلاح متاثرین کی مشکلات میں کمی آنے کی بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین و سابقہ وزیر آزم عمران خان نے اسمبلی میں واپسی امریکی سائفر کی تحقیقات سے مشروط کر دی بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار سینئر صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا جاپان کے وزیر آزم کی آخری رسومات پر ایک اشارہ چھاسٹھ بلین خرچ ہوں گے جو آنجہانی ملکہ برطانیہ دوم الیزبیت کی آخری رسومات کے اخراجات سے کئی زیادہ ہیں پاکستان کریکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شہین شہافریدی نے انجری سے سہتیاب ہونے کے بعد بولنگ کا آغاز کر دیا پاکستان کے لیجنڈ آدھا کارو میز بان سوہیل احمد نے بھارتی فلم انڈسٹری میں انٹری دے دی ہیلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے زلہ نسین آباد کے سیلا متعصین ملیریا سمیت مختلف وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں زلائی ہیڈ کو آرٹر ہسپتال میں روزانہ دو ہزار سے زائد مریض آ رہے ہیں مگر کسی کو ڈاکٹر دستیاب نہیں تو کوئی دوائی کے لیے پریشان ہے جبکہ ہسپتال میں ملیریا کی ویکسین بھی موجود نہیں ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات کافی اچھے تھے پتہ نہیں کابور کیسے خراب ہوئے اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تعلقات کیسے اپوزیشن سے اچھے ہو سکتے ہیں گزشتہ روز بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہونے والے ملزم شہنواز کو عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سماعت تفشیشی افسر نے ملزم شہنواز کے والدین کے وارن گرفتاری کی درخواست کے بعد از عدالت نے ملزم شہنواز کا دو روزہ جسمانی ریمان بھی منظور کرتے ہوئے اسے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا برطانوی ملکہ علیزبت کی آخری رسومات پر ایک اشاریہ تین بلین کا خرچہ آیا تھا لیکن جاپان کے سابقہ وزیر اعظم کی آخری رسومات کا خرچہ اس رقم سے کئی زیادہ یعنی ایک اشاریہ چھاسٹ بلین ہے عوام کی جانب سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ ریاست کی جانب سے آخری رسومات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سوہیل احمد بھارت کے سپرسٹار دلجید دوسانج اور اداکارہ سرگن مہتا کے ہمراہ پنجابی انڈین فلم میں اداکاری کے جہور دکھائیں گے فلم کے پروڈیوسر دلجید دوسانج ہی ہیں جبکہ ہدایت کاری امرجید سنگھ کی جانب سے دی گئی یہ فلم امریکہ میں اکس بند کی گئی ہار ہی میں فلم کا ٹریلر جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سوہیل احمد دلجید دوسانج کے والد کا کردار نبھائیں گے شاہین شاہفریدی کی جانب سے بولنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی شاہین انڈین اور ریہیب کے لیے انگلینڈ میں موجود ہیں فاسٹ بولر دائے گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے کومی ٹیم کا حصہ نہیں ہے کومی بولر جولائی میں سر لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں گھٹنے کی انجری کے شکار ہوئے تھے جس کے باعث وہ نیدر لینڈ کے خلاف ونڈے سیریز اور ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز نہیں کھیل سکے ہمارا ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی